بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نو انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع رشت و ہدایت کا عبدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے بھی یہ بہترین نمونہ ہے لہذا رحمت اللہ العالمین کی سیرت متحرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عامالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدہ و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نشاء و اتقوا اللہ الذی تشاؤلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رکیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما ابان فان خیر الہدیس کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتا و كل محدسة بدعا و كل بدعا ضلالة و كل ضلالة في النار فعوذ باللہ السميع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم في رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر و ذكر اللہ کثیرا موض السامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں آج کی مجلس سیرت النبی کے متعلق ہے اور آج سیرت النبی ہی کے متعلق کچھ باتیں کہی جائیں گی سیرت النبی کی اہمیت اس کی ضرورت پر پچھلے درس میں گفتگو ہو چکی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت سننے سنانے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق دے ہم نے بتایا تھا کہ سیرت آپ کے کردار آپ کے گفتار آپ کے احوال اور آپ کے اخلاق انہی تمام چیزوں کے مجموعے کا نام سیرت ہے عام طور پر ہمارے ہاں سیرت کے اندر بیان کرنے میں کچھ ایک خاص موضوع لے لیا جاتا ہے اوسی کو سیرت کا حقس لوگ سمجھ لیتے ہیں لیکن صحابے اکرام لضوان اللہ المجمعین سیرت کس کو سمجھتے تھے اور سیرت کا کیا معنی اور مطلوب مفہوم تھا آج کی اس مجلس میں ہم صحابے اکرام لضوان اللہ المجمعین کے اقوال اور ان کے بیانات کے روشنی میں سیرت کیا دیسی ہوتی ہے اور سیرت آپ کی کیا تھی اور سیرت میں کیا بیان کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کو ہم آپ آج سنیں گے سنائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک صحابی کا جو بیان ہے آپ کے سیرت کے متعلق وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں سب کچھ آ جائے گا امام بہکی امام تبرانی امام تنمیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نہیں بلکہ شمائل یعنی نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کے گفتار آپ کے آدات شمائل کے مہنے آدات پر جو آپ کی سیرت پر کتاب لکھی ہے اس میں امام تنمیدی نے روایت کیا ہے امام بہکی نے اور امام تبرانی اللہ تعالیٰ ان مدرگوں کی قبروں کو نوروں سے بھر دے جن کی قد و قابش سے آج ہمیں جب سننے سنانے کا موقع باللہ ہے حضرت حسن ابن علی حسن ابن علی اب اس سے بہترین سیرت اور کون بیان کر سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یعنی نبی علیہ السلام کے نوا سے جن کے متعلق بات اس سے پہلے گدر چکی ہے حضرت حسن اور حسین دونوں آج انہی دونوں کے بیان میں کہ نانا جان کی رسول اللہ کی انہوں نے کیا سیرت کیا آدات کیا عطوار بیان کیے اس سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم کہتے میں نے اپنے مامو ہند بن ابی حالہ سے پہنچا اپنے مامو ہند بن ابی حالہ سے پہنچا وقان وصافا انہیلیت رسول اللہ علیہ السلام کہتے ہیں ہم نے جتنے لوگوں کو پایا سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سام کے حالات کو آپ کے وضع قطع کو آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو سب سے بہترین انداد میں اگر کوئی بیان کرتا ہوا مجھے ملا تو ہمارے مامو ہند ملے اس لئے کہتے ہیں میں ایک دن اپنے مامو کے پاس گیا اور مامو جو ہند ہیں یہ بلکل حضرت علی رضی اللہ ہم عمر ہم نشی اور جیسے اللہ کے رسول نے حضرت علی کی تربیت کی تھی وحی سے حضرت ہند کی بھی کی تھی کہتے ہیں کہ وانا اشتہی اور میں چاہتا تھا خواہش تھی کہ مامو جان کے پاس بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام کے مکمل حالات ایک مرتبہ ہم سن لیں اور یاد کر لیں یہ بڑی بہترین داستہ ہے کہتے ہیں کہ حالت ایوی کی ایک دن اپنے مامو کے پاس بڑا لطف و واقعہ کہتے ہیں جا کر کے اپنے مامو کے پاس بیٹھ کر خوب سنا خوب یاد کر لیا اور میں سمجھتا تھا اب دنیا میں مجھ سے زیادہ نانا جان کی سیرت کوئی نہیں جانتا اور میں نے سب سے چھپا بھی رکھا تھا سوچ رہا تھا کہ میں ہی جہاں بیٹھوں گا لوگوں سے نانا جان کی پوری داستار پوری سیرت بیان کروں گا کہتے ہیں ایک دن ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بھائی حسین سے اپنے چھوٹے بھائی حسین سے میں نے کہا کہ حسین میں نے تو کسی نہیں بتا لیکن تم کو میں بتا رہا ہوں میں نے مامو جان سے نانا جان کی اچھی سیرت یاد کر لکی کہا کام یاد کیا کہا کل اور ایک زمادہ ہو گیا میں اپنے والدی سے پوچھ کر کے یاد کر لیا ہوں حسین کہتے ہیں میں تو بڑا خوش تھا کہ میرے علاوہ کسی کے پاس علمی نہیں لیکن چھوٹا بھائی ہم سب اس طبقت کرے کہا بھائی جان یہ ساری چیزیں میں بہت پہلے ہی سن سنا کر یاد کر لیا ہوں اور تم نے کس سے سنا مامو سے ہم نے مامو سے بسنا ہم نے دو سے سنا ہے اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے مامو سے جو نبی رہی صاحب سام کے حالات اللہ اکبر دلاغ گوڑ سے سنیں اس سے جانے کہیں سیرت آپ کی نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ نے ہم نے دھونا تو ہم کو ملی میں چاہتا کہ کوئی صحابی تفصیل ہوا کہ بیان کرے تو آج ہمیں یہ مل گئی ربا اسی لئے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کے ارادہ کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضرت حسن کہتے ہیں مامو جان نے ہمارے مامو ہند نے اب نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت حالات گفتار کردار معاملات کو بیان کرنا شروع کیا کہنے گے کہ بیٹے میرے بھانجے حسن نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخفا بڑے رتبے والے بڑے اوچھے مقام اور مرتبے والے تھے یتلع لعو وجہہو بیٹے میں کیا بتاؤں چودہوی رات کا چاب جتنا چمکتا ہے اس سے بھی دادا میں نے رسول اللہ کے چہرے کو چمکتا ہوا دیکھا ہے پھر مکمل حدیث بیان کی پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر پوچھا کہ نبی علیہ السلام ام مدخلہی و مخرجہی کہتے ہیں کہ ہم نے اب تو دونوں کے ایک ہو گئے نہیں حدیث حسن بھی ہو گئے حدیث حسن دونوں کی حدیث ایک ہو گئی تو کہتے ہیں میں نے جب پوچھا اللہ اکبر تو نبی علیہ السلام کے دخول اور خروج نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تھے کیسے اور کیا کرتے تھے گھر کے باہر جاتے تھے کیسے اور کیا کرتے تھے اس قبر ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا فقال تو ہمیں بتایا کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے گھر میں رہنے کا جو وقت ہے اس کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے گھر میں رہنے والا ٹائم جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کر دیتے جسالللہ اس گھر میں رہنے کا ایک حصہ جو ہوتا وہ اللہ کے لئے یعنی اللہ کی عبادت اطاعت تحجد گزاری نماز تلاوتِ قرآن ذکر و ذکار میں ہوتا اور دوسرا حصہ جو ہوتا تھا اہل و ایال وال بچوں کے لئے ہوتا تھا بھی بچوں میں بیٹھنا ان کی حقوق ادا کرنا ان کی دل جوئی کرنا یہ سب ہوتا تھا جو حصے ہو گئے پہلا حصہ اللہ کے لئے اور دوسرا حصہ اہل و ایال کے لئے اور ایک تیسرا حصہ جو تھا نبی علیہ السلام اس کو اپنے ذات کے لئے رکھتے تھے ایک اللہ کے لئے دوسرا حصہ اہل و ایال کے لئے و جزعا لنفسہی اور تیسرا حصہ آپ اپنے لئے رکھتے تھے پھر ثم جزعا جزعہ بینہ و بین الناس پھر یہ جو آپ تیسرا حصہ جو آپ اپنے لئے رکھتے تھے اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے اللہ اکبر یہ انسان کو اپنی ذمہ داری کے حساس ہوتا ہے اللہ والے حصے میں کو تقسیم نہ کیا پورا اہل و ایال کا حصہ پورا جو اپنی ذات کیلئے تیسرا حصہ تھا آپ اس کو بینہ و بین الناس پھر اس کو آپ تقسیم کر دیتے اپنے اور لوگوں کے درمیان لوگوں کے درمیان یہ جو آپ کا اپنا وقت ہوتا ایک حصہ اپنے آرام کے لئے تیسرا حصہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ایک حصہ اپنے آرام کے لئے دوسرا حصہ لوگوں کے لئے اور کون سے لوگ اللہ اکبر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم و حکمت دیا آپ گھر والا جو حصہ ہوتا تھا اس میں صرف خاص لوگ آتی تھے جو آرام کے لئے تیسرا حصہ آپ نے ایک حصہ اللہ کے لئے دوسرا حصہ بچوں کے لئے اہلویان کے تیسرا حصہ اپنے لئے تو یہ تیسرا حصہ دوتا ہے اس کو فر دو حصوں میں آپ نے تقسیم کر دیا ایک حصہ تو آرام کے لئے دوسرا لوگوں کی مراقعات کے لئے لیکن لوگوں کی مراقعات میں عام لوگ نہیں آتے تھے بلکہ مقصوص لوگوں کو ترجیح دی جاتی تھی اس مجلس میں آرام کے اوپر اللہ اکبر اور ان مقصوص لوگوں کے ساتھ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھتے تو ان سے کوئی چیز بچاتے نہیں تھے بلکہ آپ سب ان کو بیان کر سیرتہی فی جز الام پھر امت کے لئے جو حصہ ابھی وہی گھر ہی کے معاملہ چل رہا ہے تیسرا حصہ جو آپ اپنے لئے رکھے ایک اپنے آرام کے لئے اوسرا لوگوں کے لئے تو کہتے وقار سیرتہ آپ کی سیرت اس حصے میں جو اپنے سے آپ نے لوگوں کے لئے وہ کر رہ کر رکھا تھا میرا کر نہیں بات سمجھ ہوئی آئی یہ امت وارا حصہ نہیں سمجھ ہوئی آیا اور یہ حصہ کون تھا تیسرا حصہ اور یہ باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر یہ تیسرا حصہ جو آپ نے اپنے لئے مخصوص کر رکھا تھا اس کو اپنے اور امت کے درمیان تقسیم کر دیتی تھے اور امت کے کون سے لوگ آتے تھے اکثر بیشتر مخصوص لوگ آتے تھے اور مخصوص لوگ کے ساتھ جب آپ کی بیٹھ تھے اس میں آپ کی کیا سیرت تھی کہتے وَقَارَ مِن سیرتِهِ فِي جُزِي الْأُمَّةِ اور یہ امت کے ساتھ اس میں بھی جو علموالے فضلوالے رہتے تھے ان کو آپ ترجیح دیتے ان کو زیادہ قائم دیتے تھے پسند کرتے تھے کہ وہ لوگ آئیں یہاں تک ان میں آتا تھا کوئی ایک حاجت کوئی ایک بات سکھتا کوئی دو بات کوئی تین اور کچھ ایسے تھے جو بہت ہی اور پھر آپ انہی لوگوں کے ساتھ مشغول رہتے سیکھنے اور سکھانے میں مسئلے مسائل بتانے سیکھنے سکھانے آپ ان کے ساتھ مشغول رہتے ان کو مشغول رکھتے اور آپ ان کے ساتھ مشغول رہتے یعنی کسی کو آپ کھیل کھو لہو لہی فضل بات کے لئے آپ تائم نہیں دیتے آپ بلکل ان کو مشغول کر لیتے تھے جو ان کے اصلاح کے لئے اور ان کے فلاح اور بہبودی کے لئے جتنی چیزیں ہوتیں آپ ان کو بتاتے پھر کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سکھ ان کے فائدے ان کے مسلحہ سکھ ان کے فائدے ان کے مسلحہ تھی ان کو نہیں بتاتے بلکہ یہ بھی بتاتے کہ امت کی مسلحہ تا امت کا فائدہ کن چیزوں میں جو وہاں بیٹھے رہتے ان کو سکھاتے تو ایسی باتیں سکھاتے جو ان کے لئے اپنے ہوتی اور ان کی ذمہ داری ہوتی باہر جو امتی رہ جائے اندر نہیں آئے ان کے لئے بھی یہ باتیں مفید بھی ان کو بتا دیتی تھی یہاں تک ہر وہ تعلیم ہر وہ مسئلہ ہر وہ مسئلہ ہر وہ کیا ہر وہ رائے اور مشورہ ہر وہ باتیں جو ان لوگوں کے لئے امت کے حق میں مفید ہوتی تھی جو آئندہ کام آنے والی تھی نبی رہتر سا ان لوگوں کو بتا دیتی ٹھیک ہے نا پھر آپ کہتے کیا لیوبلغ الشاہد منکم الغائم دیکھو ہمارے پاس اس وقت مقصوص لوگ آئے ہوئی ہیں ان تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں بیٹھ کر کے ہم سے سیکھ رہے وہ جو نہیں آئے ہیں ان کو یہ بات جا کر کے پہنچا دینا یہ سارا کام کہا ہوتا تھا آپ کے گھر میں اللہ اکبر اور وَأَبْلِغُونِ اللہ اکبر وَأَبْلِغُونِ حَاجَتَ مَلَّا جَسْتَتِيُ عِوَلَاغَا اور آپ بڑی رغبت دلاتے کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ اکبر اس لئے کہا گیا بددو نے بتایا کہ میں نے دنیا میں بڑے استاد دیکھے بڑے بولے لیکن ان سے اچھا مؤلم میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا آپ سے بہترین مؤلم کون ہو سکتا ہے فکر اگرہ دیکھیں آپ آپ نے بھی سنا آپ ان کے فائدے کے لئے اور امتیوں کے فائدے کے لئے جتنی چیزیں ہوتی سبب بتا دیتے اور ساتھ میں بھی کیا کہہ دیتے وَأَبْلِغُونِ حَاجَتَ مَلَّا جَسْتِيُ میرے پاس بیچنے والوں مخصوص لوگ وہ تمہاری بڑی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس نہیں آت پاتے ہمت نہیں پڑتے ان کی شرماتے ہیں جھجا کرتے ہیں کوئی اُدھر ہوتا ہے اور تم بڑے بڑے لوگ تم کو دیکھ کر کے بیچارے پیچھ رہت جاتے ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو اپنی حاجت و ضرورت کو پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو جو بیچارے ہمارے پاس تک اپنی ضرورت اپنے سوال اپنے مسائل اپنی مشکلات پیش کر سکتے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو ہمارے پاس تک پہنچا دیا کرو اور آپ نے بڑی رغبت دلائی بھئی کہ سکتے نا بھئی بھئی میں بہت دیر تک بیٹھا آپ ہمارے پاس ٹائم نہیں کسی اور کو پکڑ لو آدمی تہیلے بہنے بہت کرتا ہے نا ہمارے پاس فرسط نہیں تو آپ نے بڑی رغبت کرسکتا اور اپنی بات اپنا مقصد نہیں سامنے پیش کرسکتا ایسے لوگوں کا پیغام کسی ذمہ دار تک مسئول تک پہنچا دینے کا یہ سواب بھی آپ نے بیان کیا فرمایا میں تم لوگوں کچھ لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بچارے ہمارے پاس تک نہیں آسکتے اپنی اللہ سبت اللہ قدم یوم القیام جو انسان مینہو من ملغ سلطان حاجت مل لائے ستی عب لاغ سبت اللہ قدم یوم القیام چونکہ جو انسان کسی بادشاہ کسی بڑے آدمی تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا وہاں تک عجاب زبان سے ماغور ہے یا جہالت لا علمی کے بنا پر اپنا پیغام نہیں رکھ سکتا اگر کوئی مردم ومن اس کی مدد کر دے اس کی بات اس کا پیغام اس کی ضرورت اس کا مسارہ ہمارے پاس تک پہنچا دے یا جو اس کا ذمہ دار وہاں تک پہنچا دے تو پہنچا دینے والے کے قدم کو اللہ تعالی قیامت کے دن ہر شک میدان میں ثابت رکھ دی گا جبکہ سارے لوگوں کے قدم لڑکھ آ جائیں گے کس قدر نبی رفض رحمت دلائی کہ ایک انسان انپڑھ ہے لا علم ہے زبان سے معذور ہے اپنی بات نہیں کہہ سکتا اگر آپ مدد کر کے اس کی بات پہنچا دے وہاں تو قیامت کے دن اللہ تمہارے قدم کو ثابت قدم رکھے گا جبکہ سارے لوگوں کے قدم دگمگ آ جائیں گے اللہ تعالی اس کار خیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق رسی فرمائے اور لا یذکر اندہو اللہ ذالک نبی رحمت صلی اللہ اور دینی باتوں کے لالہ کوئی چیز انسان ذکر نہیں کر سکتا تھا کھیل تماشے نہ ہو لیں کہ کوئی باتیں نہیں اور یہ دینی مسائل سیکھنے سکھانے کہ علاوہ اور کوئی بات کہتا تھا تو آپ اس کی بات کو قبول بھی نہیں کرتے تھے یہ تو آپ کی مجلس کا معاملہ تھا پھر فائدہ کیا ہو اب درست سنیں کہتے ہیں بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا نبی رہت صاحب گھر میں تشریف فرما رہتے تو امتیوں کے لئے اپنے وقت کا حصہ ان کو امتیوں کے لئے خاص کر رکھا تھا جب لوگ آتے تھے تو ید خنون رغوادن وہ عام کے بڑے لوگ ذمہ دار لوگ جو محاشروں میں مرتبہ رکھنے والے تھے یہ لوگ داخل ہوتے تھے داخل ہوتے تھے وَلَا يَفْتَرِكُونَ اور جب تک علم سے علم سے مسئل مسائل سے دین سیکھ کر کے پیٹ نہ بھر جاتا تفتہ کے لوگ باہر نہیں نکلتے تھے علم سے آسودی کی گناہ نکلتے وَلَا خُرُجُونَ عَدِلَّةً اور الحمدللہ نبی رسول صاحب کے گھر میں گئے اور نکلے دنیا والوں کے خیر کی دعوت دینے والے اور سورة وچانت کے معنی اسلام کے رہنمہ بن کر کے نکلتے تھے اللہ اکبر یہ تو کہا کی صیرت تھی آگی گھر کیا دی گھر میں داخل ہوتے اپنے ٹائم کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ایک تو اللہ کے لئے دوسرے اہل حیال کے لئے تیسرہ جو اپنا حصہ ہوتا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک اپنے جسم کی راحت کے لئے اور دوسرا قوم امت کی اس لئے ان کے تعلیم ان کو سکھ لانے کے لئے کیا خیال ہیں ہمارا ٹائم کتنا ہوتا ہے آج ہم کو نبی کی صرف اپنا نہیں رہی ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے ٹائم کے کتنا حصہ ہوتا ہے سب دو حصے کتنا حصے بھائی دو حصے ایک تو فلم دیکھنے کا یہ ہوتا ہے نا ٹی وی دیکھنے کا نیوز دیکھنے کا اور آخری جب کسی کام کا نہیں رہ جائے گے تو پڑھ کر کے سو جانے کا اور اگر کہی گھر میں چکر انٹرنیٹ کا ہے تو اندر سے کمرہ بند کس کار خیر میں کار شر میں اور آفس میں جائے گے تو بیچے بیچے کمپنی والوں کے رق سے شکایت ہوگی نبی ریسیٰ صاحب اپنے آرام کا جو حصہ ہوتا وہ بھی اُت کے لئے کم سے کم اپنے شیخ نے سکھانے کے لئے تھوڑا تائم مقتص کر لیں اے تو بھائی آپ کے گھر کا طریقہ صیرت تھی پھر اللہ کہتے ہیں فسالتو ام مخرج ہی چلو بھائی گھر میں آپ کیا کرتے تو پتا چل گیا ذرا بتاؤ گھر سے جب باہر نکل دے تھے تب کیا کرتے تو آپ اس سے انداز رکھتا ہے کہ صحاب اکرام کتنے خواہش مند دیکھی آپ کی ہر ہر چیز معلوم لسانہو اللہ فیما یعنی جب نبی باہر مکلتے اپنے گھر سے دعا پڑھے گھر کے باہر ہو گئے تو سام سے پہلا کام یہ تھا اللہ اگبر کہ کان رسول اللہ صلی اللہ یخزن لسانہو اللہ فیما لا یعنی آپ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے اللہ فیما یعنی آپ اپنی زبان وہیں استعمال کرتے تھے جہاں کوئی مقصد ہوتا تھا بے مقصد آپ گفتگو نہیں کرتے رہے لا یعنی تو بہت دور کی چیز ہے آپ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے خاموش رہتے جہاں فیما یعنی جہاں ضرورت پرتی سیکھنے کی سیکھانے کی کام کی وہیں آپ اپنی زبان کھولتے تھے وہیں آپ بات کرتے تھے ورنہ خاموش رہتے اللہ خاموش کی توفیق نصی فرمائے من سمتہ نجا آپ نے فرمایا جو جتنا زیادہ خاموش رہ اتنا ہی زیادہ گو پر وہ نجات پایا من سمتہ نجا جو خاموش خوب زیادہ بولو اللہ ویغلفهم ولا یونفرهم اور آپ باہر کی زندگی میں کیا کہیں جب گھر کے باہر رہتے ہیں ویغلفهم ولا یونفرهم آپ لوگوں کے دلوں کو جوتے تھے لوگوں میں علفت اور محبت پیدا کرتے تھے لوگوں کو جوڑنے میں کی فکر کرتے تھے لوگوں کی دلوں میں علفت پیدا کرتے تھے لوگوں میں نفرت آپ نہیں پیلاتے تھے کیا مطلب آپ کوئی بات ایسی نہیں کرتے تھے کوئی عمل ایسا نہیں کرتے تھے یا کسی کو کرتے ہی میں آپ برداست نہیں کر سکتے تھے جس سے آپ اس میں نفرت اور عداوت پیدا ہو باہر نکلنے کے بعد سب سے بڑا کام آپ یہ کرتے تھے اپنی زبان پر کنٹور لگتے تھے نمبر دو لوگوں کی دلوں میں علفت اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے نفرت سے لوگوں کو بچاتے تھے اللہ اکبر وَيُكْرِمُ باہر اور آپ کیا کرتے ہر قوم کے باعزت انسان کی آپ عزت کرتے تھے یہ بڑی اسلامی تعلیم ہے ایک دن نبی ریف سلام امام ابن سعد رحمت اللہ لکھ پفکات میں نکل کرتے ہیں نبی ریف سلام بیچے تھے جہی گھر کے اندر گھر والی زندگی باہر زندگی آدھا وقت لوگوں کے لئے یہی لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھے تھے کمرہ بھر گیا تھا جو چٹائی وغیر گئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی انوائی یہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی دیکھو کس قدر کہتے ہیں کہ نبی اللہ جو باہر نکلتے تو اپنی جوان کی حفاظت کرتے شوان ضرورت کے آپ گفتگو نہیں کرتے تھے اور لوگوں میں الفت پیدا کرنے کی کوشش میں رہتے لوگوں کو نفرت سے بچاتے تھے اور میرے بھائی وَيُكْرِمُ قَرِيمَ قَوْمٍ کہ قوم اور قبیلے کے ذمہ دار اور بڑے لوگ باعزت لوگوں کا آپ اکرام اور حطرام کرتے تھے اللہ اکبر آپ سے بڑا تو کوئی تھا ہی نہیں لیکن اس کے بعد ہر قوم قبیلے کے سردار اور بڑے آدمی کی باعزت انسان کی تقریم کرتے اور مثال آپ کے سامرے میں پیش کر رہا ہوں جریر بن عبداللہ البجلی آئے اور آنے کے بعد دیکھا تو پوری جگہ بھر گئی تھی دروازہ کھولنے جگہ رہتی ہے لوگ بیٹھیں دروازہ کھولنے جگہ اندر کھولے جگہ چھوڑ دیتے وہی جگہ خالی تھی جریر بن عبداللہ آئے وہی بیٹھ گئے بشارے کیوں ایک تو چٹائی نہیں مٹی پر وہ بھی دروازہ کھول نہیں دیکھیں فورا نبی رہی سام اپنی چادر رکھے تھے اپنی چادر پکڑا دیا جریر اس پر تم بیٹھ جاؤ اس کو بشا کے بیٹھ جاؤ اللہ اکبر پھر آپ نے جب اپنی چادر ان کو دے دیا فرما اس پر بیٹھو اب ہر آدمی ہے یہ اللہ رسول کے ندی اس کا اتنا مقام کہ اپنی چادر آپ نے دے دیا ایزا اتاکم قریم قوم فا کرمو اے لوگوں تم کو بھی تعلیم دیتے ہیں جب کسی قوم کا باعزت اور بڑا انسان آ جائے تو اس کی شایع نشان اس کی عزت بھی تم کیا کرو بڑے سردار تھے عمر فاروق رضی اللہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں نیم السید انت کنت فی جاہلیت ونیم السید انت فی الاسلام اور نقل کرتے ہیں محدثین ایک دن نماز پہتے ہوئے جماعت کھڑی تھی ان کو عمر فاروق نے اتنا اوچ لقب دیا سردار تھے تو کہتے ہیں کہ نماز ہو رہی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے امامت کر رہے تھے تو نماز کے اندر کسی بدبو آئی تھوڑی سے تو لوگوں کے حساس ہوا کہ شاید کسی لائل میں بیچارے کی حویٰ خارج ہو گئی بدبو آ رہی گیا اس نے وضو نہیں کیا اب محزی لوگوں نے شرم تک بات پہنچی بھائی دیکھو اس کی نماز نہیں جس کا وضو ٹوٹ گیا تھا جائے وضو کر کے آئے نہیں اٹھ رہا ہے کوئی عمر فاروق نے کہا مجھے سختی کرنی پڑے گی جریر بن عبداللہ آگے بڑے کہا امیر المومنین اتنی حیمت والا ہوتا بیچارہ وہ تو چھپانے ہی کیلئے گیا نہیں اور اب طاقت کو استعمال کرتے اب ہمیں دنڈا استعمال کرنا پڑے کہ نہیں جائے گا تو چلا جائے سیدھے امیر المومنین میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کریں آپ امیر ہیں میرا مشورہ ہے کہ سب کو حکم دیں چلے سب وضو کریں اللہ اکبر یہ انسان رسول نے تقریم کی سب لوگ چل کر وضو کرتے ہیں اور آپ بھی وضو کریں ہم بھی کرتے ہیں اور دوبارہ آپ نماز پہا دیں اس میں بیچ میں وہ بچارہ بھی وضو کر لے جس کا وضو ٹوٹا ہے اور دوبارہ نماز پہا ہے تو نماز بھی ہو جائے گی ہم سب لوگوں جاہل یہ بھی تو اپنے قوم کا سردار تھا اور مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ہمارا بہترین سردار تو ہے تو نبی صلی اللہ ویو کریمو کریم قوم اللہ ویواللی علیہم اور اگر کوئی آپ کے پاس وقت آتا وقت جب آتا آپ کے پاس وقت والے مسلمان ہو کر کہ وہاں پر جانے لگتے تو جو اس میں بڑا ہوتا باعزت ہوتا سردار ہوتا آپ اسی کو ان پر امیر بنا دیتے تھے اور لوگوں کو کہتے بھائی براہ حشیاری کی زندگی گدارو بے وکوفی کی زندگی نہ گدارو دنیا میں کیا ہو رہا ہے چوری ہوتی کاند گئیتی ہوتی بدماش لوگ رہتے براہ حشیار رہ کرو ایسا رو بھائی ہم اللہ پہ توقر کرتے سام جانے لگے تو اس کو بھی پکڑنے لگو کوئی بل اگر آ جائے بھی چھک اس میں بھی ہاتھ دال تو نہیں نبی ری صاحب یہ بھی تعلیم دیتے تھے وَلُحَذَّرُ النَّاس لوگوں کو حشیار رہنے کی تعلیم دیتے اور چاک چوبند حشیاری کی زندگی گدارو بے کوفی کی زندگی نہ گدارو وَلَحَتَرَيْسُ مِنْهُمْ اور آپ ان کو ورغلاتے کہ ہمیشہ زندگی گدارو تو اقل مندی کی زندگی گدارو بے کوفوں کی اور دیوانی زندگی نہ گدارو لیکن آپ کوئی کم اقل بھی ہے تو اس کو بے اقل کہ رہی کہ جیسی بے ایسی بے اقل نہ کرنا اللہ اس کے اوپر بھی پردہ ڈال دیتے تھے اللہ اکبر وَيَسَلُ النَّاس اَمَّا فِ النَّاس اور آپ بہا نکلتے تو لوگوں کے بارے میں پوچھتے رہتے بھئی لوگوں کے کیا حال ہے کون بیمار ہے کس کے ہاں کیا مشکلات ہیں یہ لوگوں کی آپ خبرگیری کرتے رہتے اور یہ بھی وَلْحَسْنُ الْحَسْنَ حُسْنَ وَلْقَوِي ہے نیکیوں کی ہمیشہ چھائیوں کی آپ تائید کرتے کوئی انسان نیک کام کرتا کوئی انسان اچھا کام کرتا کوئی بھنائی کے کام کرتا تو آپ اس کی ہمت افضائی کرتے آپ اس کو شاباسی دیتے اور مزید آئندہ کرنے کا سوق اس کے اندر پیدا کرتے وَلْقَبِّهُ الْقَبِيحَ اور جو برائیاں ہوتی تھی آپ برائیوں کی برائیاں بیان کرتے اور اس قدر آپ اس کی برائی بیان کہتے کہ بلکل اس کو گھدا دیتے تھے اور نبی علیہ السلام ہمیشہ اعتدال کی زندگی گدارتے تھے اعتدال کہتے ہے نہ افرات ہو نہ تفریت ہو ہمیشہ امیانا روی اعتدال کی زندگی گدارتے تھے لا یغفر مخافت اَن اور نبی علیہ السلام بڑی فکر کر رکھتے تھی کہ آپ کے سامنے بیٹھنے والے ہمارے پاس آئیں گے ایسے ہی بیٹھیں گے اور یوں ہی چلے جائیں جی تو ان کا وقت دیکار ہوگا اور ان کا ٹائم ختم ہو جائے گا کہ ایسا نہ ہو دین سیکھنے سے غافل ہو ہو جائیں یا بیدینی کے طرح مائل ہو جائیں آپ اس کی بھی فکر لوگوں کی کیا کرتے تھے پھر یہ تو ہو گیا کہتے ہیں کہ لَكُلْ لِحَالِنِ دَهُو عَتَاد ہر چیز کا نبی ریف علیہ السلام کے پاس ایک نظام ہوتا تھا سوال کرنے والوں کا بیچنے والوں کا آنے والوں کا باہر سے آنے والوں کا آپ کے لئے آپ کے ہر ایک قسم کا نظام تھا لَا يُقَسِّرُ وَانِ الحَق آپ کبھی حق بیان کرنے میں جب باہر رہتے تو قوتا ہی نہیں کرتے تھے وَلَا يُجَابِدَهُ اَوْنَا آپ حد سے تجاوز کرتے تھے يَلُونَهُ مِنَنَّا سے خیار ہُم اور آپ کے قریب وہی بیٹھتے تھے جو لوگوں میں سب سے اچھے ہوتے تھے اور آپ کے نزدیک اچھے کون سے تھے اللہ اکبر اَغْزَلَهُم اِنْدَهُم اَعَمَّهُم نَسِيهَت اور آپ کے نزدیک سب سے دادہ فضیلت والا وہ مسلمان سمجھا جاتا تھا جو سب سے دادہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا خیر خواہ ہو لوگوں میں سب سے دادہ جو قوم کی فکر کرنے والا ہو لوگوں کی خیر خواہی ہمدردی کرنے والا ہو آپ کے نزدیک سب سے افضل وہ تھا وَآَدَمَهُم اِنْدَهُم مَنزِلَةً آسَرَهُم مُحَاسَاتًا وَمُعَذَرًا اور سب سے زیادہ عظمت والا انسان آپ کے نزدیک وہ ہوتا تھا جو سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت میں خیر خواہ ہوا کرتا تھا اور لوگوں کیلئے قربانیہ دینے وہاں ہوتا تھا کہتے ہیں پھر میں نے کہا اچھا بتاؤ جب نبی مجلس میں بیٹھتے ہیں گھر میں پوچھ لیا اور باہر کا پوچھ لیا پھر آپ جب کہیں بیٹھتے تھے تو آپ کی مجلس میں کی کیا صیرت تھی اللہ کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھے رہتے تھے اللہ رسول کی مجلس کی صیرت کیا تھی میرے بھائی نبی ریس صلی اللہ جب بیٹھتے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور رسول تھے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور وَعِذَنْتَهَا إِلَا قَوْمِن جَلَاسَ حَيْسُ رَنْتَحِي بِهِ الْمَجْلِسِ اور جب کہیں لوگ بیٹھے رہتے تھے آپ وہاں جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں کنارے اور آپ لوگوں کو حکم دیتے کہ جب کہیں مجلس میں موجود بیٹھے ہو اگر تم میں سے کوئی آدمی آئے تو جہاں جگہ خالی ملتی وہیں بیٹھ جائے برا وجہ لوگوں کو تکلیب دیتے ہی وہ آگے ناب ہے جتنے آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھے رہتے نبی رہی ہر ایک کو جو اس کا مستحق ہوتا تھا پورا پورا حق اس کو دیتے تھے اور کمال یہ تھا آپ اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک اختیار کرتے کہ آپ کی مجلس میں جتنے آدمی بیٹھے رہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ سب سے دادا اللہ رسول ہم ہی کو چاہ رہے ہیں کہتے عجیب انداز تاب کا ہر بیٹھنے والا مجلس میں یہ سمجھتا تھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سب سے دادا اللہ رسول مجھے چاہتے ہیں حالان کہ سب اللہ رسول چاہتے تھے او بھائی من جالس افاوض فی حاجت ساب رہو اگر کوئی انسان نبی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا پوچھ لگتا یا آپ سے کوئی گفتگو کرنے رکھتا کوئی ضرورت اور حاجت تش کرنے رکھتا تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تک وہ آدمی خود نہ ہٹ جائے تب تک اللہ حسول لڑھتے نہیں تھی نہیں سمجھے اتنی دن جو ہی آپ کرتے تھے سامنے والا اگر کوئی سوال کر رہا ہے کوئی بات مش رہا ہے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے مسافہ ملاتا تو آپ اس قدر اس کو پکڑ رکھتے جب تک خود نے چھوڑانے لگے تب تک اپنے سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتی تھی تو یہی معاملہ کہتے ہیں کہ آپ کی صیرت جو تھی لوگوں کے ساتھ مجلس میں اگر کوئی آپ سے سوال کرنے لگتا کوئی پوچھنے لگتا تو جب تک وہ خود نہ ہٹنا چاہے تب تک آپ ہٹتے نہیں تھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہ سوال مختصر کر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں میں تم کو اتنا ٹائم دوں گا تو غیر اوقات ٹائم دوں گا نہیں اس قدر آپ تب اختیار کرتے کہ آدمی جب اپنے سہتنے لگتا تو آپ اس سے ہٹ جاتی تھی اور اگر کوئی من سالہ حاجتن اللہ اگر کوئی آپ سے مذبوشتا حاجت اللہ ارسل میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اللہ ارسل میرے دکان میں سامان نہیں دنیا بھر کی جب بھی کوئی انسان اپنی ضرورت رکھتا تو اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ کبھی نہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ چیز اس کو دے دے تھے اور اگر نہیں ہے تب اور اگر نہیں ہے تب کیا کرتے ہم تو کہیں بھئی ہم اکیلے ہی تھوڑے بہت سارے مسلمان ہیں کسی کے پاس جائیں ہم تو یہ کہیں گے نا لیکن اللہ اصل کبھی نہیں قرآن پاک نے سور بنی اسرائیل کے اندر فرمائے جا وَآَتِ اگر تم سے وہ مانگے تم پاس کوئی چیز اس وقت دینے کیلئے نہ ہو تو ان کو کوئی خوش کردینے والی اچھی بات کہ دو کم سے کم اتنا تو کہ دو بھئی ابھی تو نہیں لیکن انشاءاللہ آئندہ امید ہے جب یہ چیز ہمارے پاس آئے گی تو ضرور انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا تو کہتے ہیں نبی سلام سے اگر کوئی شک تم آگتا آپ کے پاس رہتی تو دے دیتے اور نہیں تو بمئسور من القول آپ اس کو اچھی بات کر کے واپس لوٹا دیتے تھے اللہ اکبر آپ نے اپنے اخلاق اپنی زبان اپنی مسکراہت اس قدر لوگوں اس قدر آپ نے لوگوں کے لئے عام کر دیا تھا مال و دورت نہیں کہتے ہیں قد وسی اننا سبستہو بس کہتے ہیں مسکرانہ آپ اپنے مسکراہت کو آپ اپنے اخلاق کو آپ اپنے معاملات کو لوگوں سے ملنے ملانے کے لاد پیار محبت اور علفت کو آپ نے اس قدر عام کر دیا تھا فَسَارَ لَهُمْ أَبًا کی سارے لوگ سمجھتے تھے ہمارے باپ سے بھی دیادہ علیہ رسول ہمارا خیال رکھتے ہیں سارے لوگ آپ اپنا باپ سمجھنے لگتے اور الحمدللہ وَسَارُوا اِنْدَهُ فِي الْحَقِ کے سوا اور آپ کے نزدیک وہ بھی سب کے سب برابر رہتے تھے اللہ مجلس آپ کی مجلس کس چیز کی ہوتی تھی اُن درہ سننے کے لائے وَمَجْلِس مَجْلِس وَعِلْمٍ وَحِلْمٍ وَحَيَائِن وَأَمَانَةٍ وَصَبَرٍ اللہ تعالیٰ ان چیزوں بعمل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے آپ کی مجلس جو ہوتی تھی ایک پاس چیزوں پر رہیتی تھی آپ کی مجلس پاس چیزوں پر مشتمل رہیتی تھی وہ اب سنیں کہتے ہیں آپ کی مجلس علم کی ہوتی تھی حیل کی ہوتی تھی حیل کی ہوتی تھی امارت کی ہوتی تو صبر کی ہوتی تھی کتنی ہوتے ہیں علم حیل امارت اور صبر یہ پاس چیزیں ہوتی تھی آپ کی مجلس یہ پاس چیزوں پر مشتمل ہوتی تھی علم یعنی سیکھنے سکھانا پہنا پہانا بتانا علم یہ بہت بڑی نعمت ہے علم کہتے ہیں تحمل بردبورداری اور یہ بہت بڑی نعمت ہے زیب بن سنا زیب بن سنا یہ یہودی عالم تھے یہودی عالم تھے زیب بن سنا یہ یہودی عالم انہوں نے کہا تورات اور انجیل کے اندر جتنی پیشین گوئیاں آپ کی موجود تھی ہم نے سب آپ کے اندر دیکھ لیا تھا لیکن بس دو نشانی ہمیں نہیں مل رہی تھی اس لئے میں مسلمان نہیں ہو رہا تھا چونکہ دو چیزیں ہم نے پہا تھا ان کے اندر میں نے پا یا نہیں تھا میں ہوتا ہے یا مر تو اسلام سے محلوم رہ جاؤں گا اس لئے اب کچھ چکر تھوڑا سا چلاو کوئی تدبیر اور اسکیم چلاو کہ یہ دو چیزیں مجھے معلوم ہو جائیں کہتے ہیں آج ہی جا کر کے میں آپ کے پاس آیا میں نے کہا صاحب فنا ہمارا گاہ ہے قبیلہ ہے اور پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن کسی کہاں کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر گاہ وانوں کے لئے راشن اور کھانے پینے کا اندر دام کر دیتے تو خوب پکے ہو جاتے اسلام کے اندر وہ نہ کہیں احسان ہو موکے اعلان کیا کچھ نہیں تعالی نے فرمایا بھائی میرے پاس تو بھی کچھ نہیں ہے میں بہت معذور ہوں لیکن انشاءاللہ آئندہ کبھی آئے گا فوراں دے دوں گا اس نے کہا آئندہ پتہ نہیں کباب کے پاس آئے گا اتنے میں تو مرتض ہو جائیں گے سب تو میں تجویز پیش کرتا ہوں آپ گے دیکھو کتنا گھیرہ اس نے جتنا گلے کی ضرورت ہے جتنا آپ کہیں میں بھی دے دیتا ہوں لوگوں کو لیکن ادھار دوں گا آپ کو نہ کرنا پڑے آپ کا بتا کریں کہ وہ پہلے بتائیں آئندہ فرمایا کہ ٹھیک دے دو میں فلا اتنے دن کے بعد دے دوں گا جا کر کہ اس یہودی نے لائے آپ پس کرو آنے فرمایا بھی تو ٹائم ہی نہیں وہ وقت سے پہلے تو آگیا اللہ اکبر یہودی عالم کے نام یاد رہنگ زید بن سنہ اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ پہل ظالم پہنچ گیا وہ اور آنے اکبر کہ آپ پس کرو آنے فرمایا نہیں ہمارے پاس کہ یہ تمہاری آدھ تھے کوئی آدھ ہے تمہارے دادا عبد المطلیب ایسے حرام کھانے والے تھے اللہ اچھی طرح سے میں جانتا ہوں دادا ابو طالب تیرا باب تو مر گیا تھا عبد ابو طالب چچا تیرا کردار تمہارے خاندان کا پورا رکان ہے زیادہ مقواس نہ کرو آنے تک کہتا ہے کہ یہ بھکواس مت کرو تمہارے دادا سے میں جانتا ہوں تم جس کا لیتے ہو کمی دیتے نہیں ہو اتنا کیا اور اس نے پکڑ ملیا ظالم گریوہ میں عمر فاروق کہیں دیکھ رہے تھے اب ایسا تماشا رشید کیا کہ دور جا کر کی رہا ہو کہا میں تجھے دیتا ہوں اللہ رسول پر الزاد ایک وقت پورا ہونے کے پہلے پہلے آگیا اور دوسری اتنا بہت تانہ دے رہا ہے اتنی بڑی جھوٹ کہ آت تک نبی نے کسی کئے پیسہ نہیں کھایا اور تمہارے تک میں جانتا ہو حقیقت جس کا تم نے لیا ہے کبھی تم لوگ نے واپس لیکن میں چھوڑنے والا نہیں ہوں عمر فاروق نے مارا گھوشا دور جا کر گیرا ہو لیکن اب تمہارا اٹھتا نہیں سوچتا اٹھو تو عمر فاروق نہیں دوسرہ دیں گے وہ ہی پڑھا ہوا بیتا نبی رہت صاحب اب وہ سوچ رہا ہے وہ اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں زید بن سنہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھے میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور عمر کو ڈاٹا عمر تم نے یہ کیا کیا کیوں تم نے اس کو مارا تمہارا یہی طریقہ تھا سمجھانے کا عمر اٹھا اس کو فلا آدمی کے پاس جاؤ فلا کے پاس اور اس سے کہو کی اس کو اتنا خجور اس کا جو میں نے لیا تھا وہ اپنی طرف سے ادا کر دے میں انہیں دے دوں گا وقت پر اور جب اپنا پورا حصہ لے لے تو ان سے کہنا اتنا ہی او اس کو دے دیں اللہ اکبر دیکھا آپ نے کتنا جتنا اس کا ہمارے اوپر باقی ہے وہ وزن کر کہ اتنا دے دیں اور جب اپنا پورا لے لے تو صحابی سے کہنا اتنا ہی اس کو دیں اللہ اکبر اپنا پورا حصہ تو لے لیا عمر فاروق کا دل تو نہیں چاہتا تھا کی دیں لیکن کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے کہتے بھئی اتنا ہی اس کو اللہ دینے کا حکم دیا ہے وزن کیا جب اس کو تیش کیا عمر فاروق رضی اللہ یہ بھی لے لوں خجور وار نے بھئی یہ بھی لے لوں تو ایک کو لے لوں تو فاروق نے کہا اللہ رسول نے اتنا تم مارا دیا ہے اور جو میں نے تم کو مار دیا تھا اس کے کفارے میں اللہ رسول نے اتنا گفت تم کو اور دی دیا ہے تہوے کے طور پر لے جاؤ اچھا اٹھو ایلو نہ ہمیں یہ چاہیے نہ وہ چاہیے اشہدو اللہ الہا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ قلم پہا اور دونوں خجور یا رکھو ہمیں اللہ رسول کے پاس لے کر چلو اتنا انقلاب پہنچا اللہ رسول کے پاس کیا ہوا اللہ رسول ہمیں خجور نہیں جائیے اور ہم نے اتنا برا دراما تیار کیا تھے اتنا برا پلان بنایا تھا آپ کے جتنی مطالق جتنی پیشین گوئیاں جتنی علامت جتنی خوبیاں جتنی نشانیاں تورا اور انجیل میں بیار رہی تھی میں نے سوچا اس طرح سے اس تدبیر کے پہلے پہلے ہمیں وہ دور و چیزیں نظر آ جائے تاکہ کرمہ پہلے مسلمان ہو جاؤں لیکن جب ہمیں آسانی اس نظر نہیں آئی تو میں نے اس طرح سے آپ کے ساتھ زیادتی کر کے معلوم کرنا چاہا ہمیں خدور نہیں چاہیے ہمیں دین اسلام اللہ تعالیٰ کرنا چاہیے وہ کیا نشانی گا تھی پوچھا گیا کہا اصل میں میں نے پڑھا تھا تورات کے اندر یہ آخری نبی جو گئے اللہ اگر ان کا علم ان کی جہالت پر ہمیشہ غالق ہوگا ان کا علم لوگوں کی جہالت پر غالق ہوگا کیا مطلب سامنے والے جہالت کرے گئے لیکن جہالت کا جواب جہالت سے نہیں ان کا علم جو جہالت کا جواب جہالت کے دینے سے روک دے گا ایک یہ ہے کہ لوگوں کی جگ پر ان کا علم غالب ہوگا نمبر دو ان کے غصے پر ان کا حلم غالب ہوگا اب آئی بات سمجھ میں نبی حیث صاحب کی مجلس میں علم کے ساتھ کیا ہوتا تھا صبر بردواری غصہ آجائے تو ان کے انتقام لینے ایک غصے کو دی ڈالنا اس کو جا کہتے ہیں حلم تو کہتے ہیں نبی حیث صاحب کی مجلس جو ہوتی تھی پانچ چیزوں پر مستمل تھی نمبر ایک علم اور نمبر دو حلم اللہ تعالی سب کو حلم سے نماز دے یہ بہت بڑی نعمت نبی ویکنڈر ناشاءاللہ سامنے سے بہرین کا وفد آیا کہاں بہرین کا وفد بہت لمبا سبر تھا بھائی بہرین کا وفد آیا اور وفد آتے ہی وفد بڑے بیچین تھے اللہ رسول کے دیدار جیسے مسجد کے سامنے پہنچے جتنے لوگ تھے سواری سے کوت پڑے سامان چھوڑ دیا اونٹ کو وہیں چھوڑا اور سیدھ اللہ رسول کے پاس مسجد میں پہنچ گئی لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک نوجوان صرف ایک نوجوان وہ نہیں آ رہا ہے اس نے کیا سب تو اپنی سواریاں چھوڑ کے چلے گئے وہ سواری سے اترا پہلے اپنی سواری باد ہی پھر سارے ساتھیوں کی پھر ماشاءاللہ اٹھا اپنا بکس کھولا کپڑے نکالے گیا پانی لیا نہایا دھلا گنڈے کپڑے لپیڑ کر رکھے ساو سترے نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر کہ خوب اتمنان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور جو لوگ پہلے پہنچ سمجھ گئے تھے اس میں تو بڑا محبت اس کو کم ہے جیسے لوگ سمجھتے جو عید ملاد نہ کرے وہ سمجھتے اللہ محبت کم کرتا ہے سمجھ گیا نا سمجھ گیا اللہ تو وہی صحیح چیز کرو تب محبت کا پتا چلے گا وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ نوجوان کا مقل ہے اتنے مشکل سے مدینہ پہنچائے وہ بھی اللہ مراقات کرنے کے لئے تاخیر کر رہا ہے اللہ اگر رسول دیکھ رہے ہیں آیا تحیت المسجد پڑھی مراقات کیا اور اس کو کہتے تھے گنجا لکب کیا تھا اشج گنجا اشج کہتے سر میں چوٹ لگ گئی تھی کسی دمانے میں تو کافی بڑا نشان بنا ہوا تھا اس لئے سارے قبیلے انہوں نے اس کو کیا کہتے تھے گنجا اشج لیکن اللہ کہ رسول کے بعد جب بیٹھا تعالی نے فرمایا اشج کیا پوچھنا ہے تمہارے جو پورے وفدوالوں میں تمہیں کیسے انسان تمہارے اندر اللہ نے دو خوبیاں رکھے ہیں اور وہ دونوں خوبیاں اتنی آلہ درجے کی ہیں کہ اللہ کو بھی بہت پسند دے اور اللہ کے رسول بھی پڑی پسند کرتے ہیں ان دونوں خوبیوں کو اب تو اشج کا دل بھر گیا جوش میں آئے یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیں وہ دونوں خوبیاں میں نے اپنے سے پیدا کیا ہے کہ جن دو خوبیوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کی خوبیوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کر دیا ہے آر فرمائے نہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تجھ کو دے رکھا ہے ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمارے اندر دو ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہے اس کے رسول کو بھی پسند ہے اللہ کون سی خوبیاں ہے آر فرمائے ایک حلم ہے دوسری انات حلم حلم کا مطلب ہے تم صبر اور تحمل سے کام لیتے ہو تمہارے سارے ساتھی اپنے سواریاں اپنے سامان چھو کر چلے آئے تمہارے دوسرا ہوتا تو گصے میں آتا ہم کسی سواری کے پرواہ نہیں رکھتے ہم یہ کہلے سب کی دیکھنے والے ہیں لیکن تم نے تحمل سب سے کام لیا گصے کو پی ڈالے سب کی سواریوں کو بادا سب کے سامان کو اکٹھا کیا نمبر دو تمہارے اندر انات ہے جو کام کرتے ہو سوچ سمجھ کے کرتے ہو جو سمجھ جلد بادی سے کام نہیں کرتے تو میرے بھائی اتحسان کی مجلس کی بات چل رہی تھی کہ آپ کی مجلس پانچ چیزوں پر مستوید ہوتی تھی نمبر ایک علم ہے اور نمبر دو حلم ہے اور نمبر تین حیاء اللہ حبر کیا حیاء کوئی بہیائی کی مجلس سے نہیں ہوتی تھی حیاء جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں کیا حیاء ایمان کی وہ خوبی ہے دریاد رکھنا حیاء آلک ہے ہمارے بھا آپ نے دائی رکھ لیا ہے سوچیں یہاں سب بلا داری والے ہیں وہاں جائیں گے داری کا مدہ قرائیں کہ اے حیاء نہیں یہ تو کیا ہے بزدلی ہے ایک نکاح پوش ہماری بہن سوچے فلا جگہ پارٹی میں جا رہی ہوں لیکن سب بغیر نکاح آ رہی ہے کہ یہ ایسا نہ ہم کو بہت اور جنی کہ ہماری مدہ کڑا اس لئے میں جاؤ گی نہیں کیوں یہ ہی کیا ہے یہ حیاء نہیں کیا ہے بزدلی ہے ہاتھ پر رہتے ہی ہوئے کتاب و سنت پر عمر کرتے ہوئے کسی کے حیاء وہ شرم سے گھر چھوڑ دیا جائے بلکہ وہ خجر بزدلی ہے حیاء کیا کہتے ہیں وہ سمجھو اللہ تعالی سب کو حیاء سے نواز دے حیاء کہتے ایمان کی وہ قوت ایمان کی خوبی ایمان کا وہ نور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے آپ کو شرم پیدا کر دی اس کو کیا کہا جاتا ہے اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو حیاء آپ سامنے یاد آئے اللہ کے بندوں اللہ کے بندے تُو نے نماز چھوڑ دیا دنیا تو کچھ نہیں کہے گی لیکن اللہ تعالی کے سامنے کون سامنے کے کھڑا ہوگا کہ ہم نے تین مطور تُس کو روتی اور کھانا دیا اور چوبیس گھنڈے میں پھٹ مطور تُو نے میری نماز نہیں پڑھی ہے اس وقت تو کیا کہے گا اس کو کیا کہا جاتا ہے حیاء ایمان 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 اور حیاء قرنا جنیا اس لئے آپ نے زور دیا ہے بلکل ملا دیا اگر ان دونوں میں سے ایک انسان چھوڑ دیتا دوسرا وہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اگر ایمان اُس گیا تو بہی حیاء ہو گیا اب بہی حیاء ہوا تو بے ایمان ہو گیا نبی علیہ صاحب کی مجلس حیاء کی ہوتی تھی ہم نہیں بتا سکتے آج ہماری مجلسیں کس کی ہوتی ہیں بیٹی ادھار بیٹا ادھار بہو ادھار بیوی ادھار معصوم بچے ادھار اب پتہ نہیں کتنے دو پیر والے جانور ٹی وی پر آتے رہتے ہیں اور سارے مندر ہم دے کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھی ہوگا بیٹوں خودی تعلیم دے بیٹیوں کی بڑے ہونے کے بعد بھار بھی تمہارا ایسے ہی ہو لیباد بھی ایسا ہی ہو کردار بھی یہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو جیسے وہ دو پیرل جانور جن کی بہیائیوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے بچوں کو برمات کریں جیسے وہ اپنے بوحے باب کو چھوڑ کر کر ہرام تار یوں مبتلہ ہیں یہی تمہارے معصوم بچے اور بچیاں انہی کے کردار کو اپنا کر آگے چل کر تمہارے لئے وہی مصیبت نہ بن جائیں انسان حیاء پیدا کرے اپنے اندر تو آپ کی مجلی جو تھی علم کی حیاء کی اور حیاء کی نمبر چار امانت کی کس کی امانت داری کی ہوتی تھی نمبر پات صبر کی ہوتی تھی اللہ تعالی یہ پانچوں چیزیں جو نبی حیاء صلی اللہ مجلس میں ہوتی تھی ہمارے اندر بھی یہ پیدا کر دی اللہ اکبر اور آپ کی مجلس میں کیا ہوتا آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھی شور سرابا نہیں ہوتا تھا چیخنا چلانا نہیں ہوتا تھا خاموشی کے ساتھ عدم کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی اور بے حرمتی نہیں کی جاتی تھی یہاں تک کہ اگر کسی ساتھی کی زبان نے خدا گئی کہنا کچھ چاہتا تھا زبان سے کچھ نکل گیا سب قتل سانی سے تو کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی اس کی آواز کو سن کر کے لوگ اس کا مضاک اڑھائیں یہ آپ کی مجلس کی صیرت تھی متعدلین سارے لوگ ایک نگاہ لے کے داتے تھے اور سب کا مقام مرتبہ ایک تھا بل قانویت فادلون فی آپ کی مجلس میں آپ کی صیرت یہ تھی یو اکیرون القبیر قبیر یعنی بڑے لوگوں کی عزت ہوتی تھی اور جو شوٹے لوگ ہوتے تھے سارے بڑے لوگ ان کے ساتھ شفقت رحمت کا کمام را کیا کرتے تھے اور سروت مندوں کو اپنے ذات اپنی ضرور پر ترجیح دی مسافر آگیا ہے جب سب لوگ سوٹے تھے مسافر ہم سے پہلے اپنا کار کر ڈالے اور مسافر کو زیادہ ٹائم دیا جائیں اسی طرح سے باغوات تم یہاں کہ نبی ریس راج صاحب لالانی چیزوں سے لرنے جھررنے سے ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتے اور لوگوں کو روکا کرتے تھے تو میرے بھائی یہ تو اللہ رسول کے ایک عمومی شیرت آپ کے سامنے آئی گھروں میں اللہ اکبر حضرت عاشر رضی سے کسی نے پوچھا ابھی اس کی وضاعت کم ہی جو آپ گھر میں داخل ہوتے تو آپ کا وقت تین حصوں میں ایک تو عبادت کے لئے مشہور ہے اور ایک اہل کے لئے اور ایک اپنے لئے پھر اس کو دو حصوں میں تفصیل تو گدر گئی ہے لیکن جب گھر میں رہ تھے اہل و آل کے لئے پوکیاب کرتے تھے وہ بھی درہ سننے اللہ اکبر کسی نے حضرت عاشر رضی اللہ سے پوچھا اچھا اللہ کا سل جب آپ لوگ کے ساتھ رہے تو کیا کر دے اللہ کے وندو نبی کے بارے میں کیا پموشنا ہے اللہ اکبر کبھی کپڑا فتح ہوا ہے تو کہتے آئیشہ تم خانہ پکارے لاؤ کپڑا مسل دیتا ہوں اللہ اکبر گھرے لئے زندگی میں میں برطن دھول رہی ہوں تو اللہ اکبر فرماتے لاؤ تم برطن دھول لیو جھاڑو میں گھر کا لگا دیتا ہوں اللہ اکبر میں جھاڑو لگایا ہے کورا کرکت بھر کر باہر سینکنا ہے تو نبی علیہ سلام فرماتے چاہ تم کپڑا دھول لیو لاؤ یہ کورا کرکت میں اٹھا لیتا ہوں اللہ اکبر آج کون کرنے کے لئے تیار ہوگا بھئی اے آپ کی گھریلی زندگی تھی پھر اللہ کہتے کیا ہے کہ نبی علیہ سلام میں بھئے کام کر رہی ہوں تو اترا برطن دو تم کام کر رہی ہو تب تک بکری کے دوسر میں نکال کر لاتا ہوں کہتے اللہ اکزول کی زندگی ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہوتی تھی پھر نبی علیہ صاحب صاحب نے شات رمایا اللہ اکبر لوگو میں سب سے زیادہ تم لوگوں میں اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں خیار خیار کم لے آل ہی وانا خیر کم لے آل ہی لوگو تم میں سب سے اچھا مسلمان ہوئے جو اپنے اہل ویال بیوی بچوں کے لئے اچھا ہو اور آج ہم کہیں گے تو کیا ہم ہیں دونوں بہتر فرق ہے میرے بھائی حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ صلی علیہ اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو مارا نہیں نہ بیوی کو نہ گنام کو نہ ان کو نہ ان کو ہاں جنگ کے اندر اگر کفار کا مقابلہ آگیا اب کوئی سامنے آتا تو آپ اس پر بار کرتے اور نہ آپ نے گھر میں کبھی نہیں اللہ اگر حضرت عنہ سب مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا اللہ اگر کہتے دس سال یہ زندگی گزر گئی نبی رحی صاحب کے ساتھ ہماری اس طرح کی زندگی تو میرے بھائی نبی رحی صاحب صاحب کے زندگی میں بڑے عبرتیں نصیحت ہیں یہ میں نے صرف ایک طویل حدیث جہدت حسن اور حسین نے نبی رحی صاحب کی صیرت بیان کی ہے اور صیرت تین حصوں میں گھر میں باہر اور مجلس میں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفق نصیف فرمائے پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر دوسری باتیں آئیں اللہ یاد رکھنے گیر تک پہنچانے کی توفق دے انشاءاللہ اگلہ